کل آٹھوے چرن کے تحت سات راجیوں کی چونسٹ سیٹوں پر کل ووٹنگ ہونی ہے کن کن دگجوں کی ساکھ داؤں پر لگی ہے اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس وقت ایک خبر آ رہی ہے آر جی ڈی سپریمو لالو پرساد یادو نے ایک بار پھر جبانی مریادہ توڑی ہے لالو یادو نے موڈی کے لیٹننٹ عمر شاہ کو آتنکی قرار دیا ہے لالو یادو نے کہا ہے کہ یوپی اور گجرات میں انہوں نے دنگے کروائے ہیں ہمشاہ نے ہمشاہ کو آتنکی کہا ہے لالو یادو نے کیا کچھ کہا ہے لالو پرساد یادو نے آپ کو سناتے ہیں آتنکی ہے یہ کم ندی امیتسا رائٹ ہینڈ ہے یہ نرندر موڈی کا یہ دنگا کھرایا مجھا فرنگر میں پورا پورا یہ دیش کو جلانے والا لوگ ہے یہ کم نکا ہے جنڈا ہے میں نے جنڈا تو آپ نے دیکھا لالو پرساد یادو نے کس طریقے سے امیتسا کو آتنکی قرار دیا رمن کمار ہمارے سماد آتا ہے اس وقت جل رہے ہیں رمن لگاتار جس طریقے سے زبانی جنگ جاری ہے اور لگتا ہے کہ مریاداؤں کی تمام سیماوں کو نیتاؤں نے اب چھوڑ دیا ہے اسی کے تحت اب لالو یادو کا ایک اور یہ بیان بلکل دیکھئے کہ اب جو آخری چلن کا مددان ہے اس میں اترپردیس اور بیہار کے کئی مددان کے دروں پر ووٹنگ ہونی ہے اور آجم خان کے بعد آپ جس طریقے سے رہو لالو پرساد یادو نے امیتسا کے اوپر نشانہ سا دھا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آجم خان نے امیتسا کو 302 کا اپراد ہی گنڈا کہا تھا اور اس کے بعد چنو آئو کی طرف سے بندیس لگی تھی اور آج لالو پرساد یادو نے امیتسا کو آتنکی قرار دیا ہے کہیں کہیں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے امیتسا کے اوپر نشانہ سا دھا اور مجفر نگر میں ہوئے دنگوں کے بارے میں امیتسا کی گھومکہ پر سوال اٹھایا ہے تو آنے والے سمجھ میں ایسے بیان آپ کو اور بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں